یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی بسکلی مشکل نہیں ہوا علیہ کل شہد قدیر اسے ہر شہد کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ویشو اصل ویشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعی طرح مسجد اقصہ اور حکومت و صحرہ گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہوں یا شاہ خالد ہوں یا کوئی اور ہوں یہ نہیں روک سکتے ہوں اس توفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ بڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا ہے وہ چاہے کانکور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہے گا کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھا اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن خدور سے کہا کہ جنہیں جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ خود نے فرمایا کہ نہیں ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریم علیکم الیوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے از ابو فانتم اطلقا جاؤ تم سب کے سر آسان وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت عباد بن جمل رضی اللہ تعالی اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو دعوت میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عثمہ مونس عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گئے عظم سب سے بڑا اور اس کا بونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العثمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر یہ کہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹل بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹل تھیں لائین تھیں تو عظیم ترین جنگ شاہد اسے اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وسط کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سیڈ جان اس میں آرمگڈان کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون مگیڈو مگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی مرتفع یہ ہے واقعہ لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گا اور یہ جنگ جنگیں سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے کہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ ناک کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمس اسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ ہون سمجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ ہمایتی یہونیوں سے مڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشنگراد جو وہاں کی اینورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ پہلے لیے سرزائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسٹن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر بہرحال اس دوسری سلیبی جنگ کا معاملہ چون میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاش کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی بنیاد پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دی ہے اس تیمور میں کون سے حکومت بنی ہے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کے نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے وہی پر رہے کے نہیں بڑے بڑے گردے ان کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھلیک لینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آدھ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسیس سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروارہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلان لگائیں گے اور یہ فرسطین میں پہنچے گے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنی پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک لیاست کائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں عساق ریبین نے جب یہ پیسٹ آگ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ونڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی اب یہ بے آپ کے حوالے کروا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا پاعتہ ہو اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسے کے مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکل چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی ستائیٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے مڑھ کر سپورٹرز ہیں بہرحال یہ اب شنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس انڈ ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے دلکل ایام ندابلوہا بین الناس آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی and that will be the beginning of the end اس کے بعد قیامت آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس سے بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہم قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستعق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لمانت چھوٹ دی ہے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارہ ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفورڈ ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَذَا فَرِقُ مِنَ النَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا ذُّورُهِن ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو ٹھیک دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویللل عرب من شر قد اقترب اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا العرب و یوم ایز دن قدیم واقع آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس کا کن سے ٹلارہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہالو کاؤس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اُٹھا چلا جائے گا وہ چاہے گا کہ دیچے اُترے تو کسی لاش پر اُترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اُتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لانس کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپنٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ لسالہ ٹرمپنٹ یہ لاس کروسید اس کی تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں قبرہ کہا ہے اکبر کا مونس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جنگ اور ملحمہ عزمہ سب سے عظیم جنگ یہ ہوگی اور بہت جلد ہو لا الہ لا الہ لا الہ لا لا